اسلام علیکم ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا کہ میں نے اوساقہ میں کہاں سٹے کیا اور کون سی بیسٹ لوکیشنز ہیں جہاں پہ آپ آکے سٹے کر سکتے ہیں اور ٹوریسٹ جو پلیسز ہیں وہ آس پاس آپ کو ایزی ایکسس مل جائے گا تو یہ میرا ہوسٹل تھا ہوتل شین امامیاں ہوتل ہے لیکن ہوسٹل ٹائپ آپ کو روم کیپسول اور ڈبل روم بھی یا ٹرپل روم بھی ملیں گے یہاں پہ یہ میں پہلے آپ کو اپنا روم دکھاتا ہوں روم کہہ لیں کیپسول کہہ لیں پارٹیشن کہہ لیں اور یہ اپراکسیمیلی فورٹی ٹو فورٹی فائف درم پر نائٹ تھی اس میں یہ سلیپر آپ کو دیتے ہیں یہ ٹیبل چیئر ہے یہ اوپر والا نہیں ہے صرف آپ کی یہ پلیس ہے نیچے یہ بلینکٹ یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسک بین اور یہ ٹاول ایک پلو یہ میرر ہے اور یہ سامنے ٹی وی بھی ہے جہاں پہ جیپنیز پروگرام چلتے رہتے ہیں اس کے لاوہ روم میں ایک ونڈو بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک کبر بھی ہے کپرے وغیرہ رکھنے کے لیے تو حیال سے زبردست تھا اس پرائس میں اس طرح کا ہوسٹل ہوساکہ میں تو یہ مجھے بیس لگا یہ جیسے میں نے کہا آپ کو یہ جیپنیز پروگرام دیکھنے کو ملیں گے اور ویسے یہ سولو اگر آپ ٹریبل کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ بیسٹ ہے اور کمفرٹیبل ایلکس ایک قسم کا روم ہے کیوی آپ کے پاس ہوتی ہے اور کوئی شیڈنگ کا چکر نہیں ہے یہ میرے فلور سے یہ ونڈو سے ویو ہے اور آپ کو اس روڈ پہ اور بھی ہوتلز مل جائیں گے یہ ساتھ ہی ہے سن پلازا ہوتل بھی ہے اور لیفٹ سائٹ بھی بھی آپ کو مطلب کہ اس لین میں کافی آپ کو ہوتلز اس ایریا میں مل جائیں گے اور یہ شین امامیہ ایریا ہے شین امامیہ میٹرو سٹیشن کے بلکل ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں شین امامیہ اور نمبہ سٹیشن نمبہ ایک مین ٹرین سٹیشن ہے ان کا تو اس کے پاس سب ٹورس پلیسز جو مارکٹ وغیرہ شاپس وغیرہ یہاں بزار آپ کہلیں تو وہ ہیں لیکن یہ شین امامیہ کہہ لیں یا نمبہ ان کے بیچ میں آپ کو کہیں بھی رہنے کو مل جائے تو آپ رہ سکتے ہیں لیکن میں نے یہ پریفر کیا یہاں اس کے بلکل ساتھ ہی جو ہے نا ایک تو یہ سستہ تھا اچھی پرائس میں مجھے مل گیا نمبہ میں میں نے ٹرین سٹیشن کے ساتھ دیکھیں اچھا ایریا ہے وہ مطلب کہ اچھے ہوتلز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ میں نے ویسے ہوتلز چیک نہیں کیے تو یہاں میں نے شین امامیہ میں دیکھا تھا تو میٹر سٹیشن کے بلکل ساتھ ہی تھا یہ اور ائرپورٹ سے ڈریکٹ ٹرین جاتی ہے یہاں پہ ابھی آپ کو یہ میں ہوسٹل کی فسیلیٹیز چیک کرواتا ہوں اور یہ سموکنگ روم ہے یہ آپ کے فلور پہ ہے اور یہ ساتھ میں مشین لگی ہے یہاں پہ پانی جوس کیا نام ہے کوک وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی اس کے علاوہ یہ یہاں پہ سنک لگی ہیں یہاں پہ آپ برش وغیرہ ہاتھ مو دونے تو وہ دو سکتے ہیں اور واش روم بھی آپ کو یہاں پہ من اور ویمن کے الگ الگ مل جائیں گے اس کے بعد یہ ٹین فلور پہ یہ چھوٹی سی آپ پینٹری یا کچن کہہ لیں اس کو اور یہاں پہ بھی یہ مشین لگی ہے اور یہاں پہ تھوڑی برائیٹیز زیادہ ہے یہ ہنڈڈ ہنڈڈڈ ٹونٹی جین میں یہ پرائیسز بھی منشن ہے آپ کوئن ڈال کے اور یہاں سے یہ ڈرنکس وغیرہ لے سکتے ہیں ساتھ میں آئس کریم کا بھی مشین ہے اور آئس کریم کھانی ہو تو وہ بھی یہیں پہ آپ کو مل جائے گی اس کے علاوہ یہ دو چار ٹیبل چیر لگی ہیں اور مایکرو ویو ایک رکھا ہوا ہے انہوں نے اور اس کے ساتھ ایک پانی گرم کرنے کے لیے ڈسپینسر آپ کہہ لیں آپ نے اگر ٹی کافی پینی ہے یا نوڈلز میں پانی گرم چاہیے یہاں آپ کو کھانا گرم کرنا ہے تو یہ چھوٹا سا پینٹری یا چھوٹا سا کیچین ہے یہاں پہ اور یہ ٹینتھ فلور پہ یہ پبلک بات ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے ساتھ ہی جو ہے واشنگ مشینز لگی ہیں اگر آپ نے کپڑے دونے ہیں اور یہ بھی شاور ایلیک سے کپڑے دونے ہیں تو آپ یہ پیسے ڈال کے یہاں پہ یہ اپنے کپڑے بھی دو سکتے ہیں یہ پبلک شیر بات ہے یہاں پہ سب مل جل کے نہ آتے ہیں تو اگر آپ نے الگ سے نہ آنا ہے تو وہ سپریٹ واش روم بھی ہے اور یہاں پہ یہ آپ بیٹھ کے اس طرح یہ سب مل کے نہ آ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک پول ٹائپ بھی بنا ہوئے اور وہاں پہ بھی پانی گرم ہے تو یہ بھی اس کی ٹائمنگ ہے تو یہاں پہ آپ نہ آ سکتے ہیں آرام سے لیکن یہ پبلک شیرڈ ہے یہ سارے یہاں پہ مل کے نہ آتے ہیں کبھی ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو اکیلے بھی مل جاتا ہے تو آپ یہ فسیلٹیا کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں ابھی اس کا ریسپشن ایڈیا دکھاتا ہوں اور ساتھ ساتھ جو چیزیں وہ پروائیڈ کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور جو ساتھ لے کیا نہیں ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ باہر بیٹھنے کی جگہ بھی ہے موبائل چارجر ایکسٹینشن وغیرہ یہ پروائیڈ کرتے ہیں فری آف کاسٹ اور ان کی ایکسٹینشن یا پوائنٹ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اور میں ٹو پن اور ٹری پن پلگ بھی لے کیا لیکن وہ دونوں یہاں پہ نہیں چلتے اور اس کے علاوہ چھتری بارش میں باہر جانا ہو تو چھتری جن کے پاس جو آفیلیبل ہے وہ آپ کو دیتے ہیں یہ سارا میپ وغیرہ بھی ہے ویٹ وغیرہ کرنا ہو تو وہ بھی فسیلٹی ہے یہاں پہ اور اس کے علاوہ جو آپ نے حد سے چیزیں لے کی آنی ہے کٹلری کھانے پینے کے لئے سپون ہو گیا فوک ہو گیا یہ آپ لے آئیے اس کے بعد سابون یا شیمپو وغیرہ شیمپو وغیرہ ہے لیکن کوئی ہاس نہیں مجھے لگا تو شیمپو یا سابون وغیرہ وہ اپنا یوز کے لئے لے ہیں اور واش روم میں مسلم شاور نہیں ہے اور اس کے لئے آپ اپنا بندوست کر سکتے ہیں باقی یہ ریسیپشن کے سامنے یہ سٹنگ ایریہ یہ لیپ ٹاپ اور یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور رات کو بارہ ایک بجے کے بعد یہ بند ہو جاتا ہے تقریبا آئی تنگ میڈ نائٹ اور صبح پھر پانچ چھ بجے ریسیپشن اوپن ہوتا ہے تو آپ نے یہ ٹائمنگ کا حساب رکھنا ہے ادروائز آپ کو یہاں پہ باہر ہی ویٹ کرنا پڑے گا صبح تک تو بارہ سے پہلے آنا ہے اگر آپ نے چیک ان کرنا ہے اور چیک آؤٹ ٹائم جو ہے وہ صبح گیارہ بجے ہے اور گیارہ میں آپ دیکھو ابھی چیک آؤٹ کیا نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی آدھا گھنٹا گھنٹا زیادہ مل جائے لیکن ویسے انہوں نے مجھے بتایا کہ گیارہ بجے تک آپ نے چیک آؤٹ کرنا ہے ویدر فورکاسٹ میں وہ کافی ہیوی رین دکھا رہے تھے اور ہنڈر پرسن رین دکھا رہے تھے لیکن ایسا کچھ خاص نہیں ہے بس نارمل بارش ہوئی اور آپ نے اس سے بھی گبرانا نہیں ہے اگر آپ ویدر دیکھ رہے ہیں یا چیک کر رہے ہیں آنے سے پہلے باقی اس ویڈیو میں اتنے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اور جو باقی ایکسپیرینسز ہیں یا باقی چیزیں ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا تو اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ